محمد نبینا بی نور حاجینا من مکہ حبیب نور سطا علمہ جینا سورة المعون عظیم الشان قرآن پاک کی اسو ساتویں سورت ہے سورت کے نام کا مطلب ہے احسان کے عمال اس کی ساتھ آیات ہیں اور یہ سعودی عرب کے مقتدر شہر مقم کرما میں نازل ہوئی آئیں سورت کو آشا اسرار سے تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں السلام علیکم ویڈیو میں ہم نے شوط القوسر تجوید کے ساتھ سیکھی تھی آج ہی ویڈیو میں ہم شوط المعون تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوائیت اللہ ذی اب راہ ہے راہ موٹا حرف ہے راہ حرف مستالیہ میں آتا ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے راہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو راہ کو موٹا کرتے ہیں راہ کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں راہ ساکن ہو سے پہلے زبر پیش ہو تو راہ کو موٹا کریں گے تو راہ ساکن ہو سے پہلے زیر ہو تو اسے راہ کو موٹا کریں گے تو راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے ہم اسے موٹا کریں گے اعوائیت اللہ ذی اب یہاں یا ہے یہاں یا لین ہے یا ساکن سے پہلے زبر آگی ہے تو ہم نے زور نہیں دینا نسمی سے پڑھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا اعوائیت اللہ ذی اب زال ہے زال نرم حرف ہے دو ٹانتوں کی بیج میں زبارہ کے پھر پڑھیں گے زہ دی اب یا اے مدہ ہے یا اے مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آگی ہے تو ہم اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کریں گے اعوائیت اللہ ذی یو کذیبو اب زال نرم حرف ہے دو دانتوں کی بیچ میں زبارہ کے پھر پڑھیں گے اس کو اور اس کی پرشد آگیا لیکن پھر بھی ہم نے اسے نرمی سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ نرم حرف ہے یو کذیبو لیکن تھوڑا زور دینا یو کذیبو یو کذیبو بددین اب دال ہے دال حرف کلکلہ میں آتا ہے اور حرف کلکلہ کے اوپر اور جب اشید ہو تو اسے جماعوں کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو ہم نے جماعوں کے ساتھ پڑھنا ہے بددین اور یا یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آگئی ہے تو اسے ہم ایک انگلی کھولیں جتنا لمبارے کریں گے دین اوائیت اللہ یا کذیبو بددین فضالکلہ افضال ہے یہ دال نرم حرف ہے تو تانتوں کے بیچ میں زبان پھر پڑھیں گے دال کے اوپر تھاڑی زبر ہے تھاڑی زبر کو ہمیں ایک انگلی کھولنے جتنا لمبارے کرتے ہیں تو دال کو ہمیں ایک انگلی کھولنے جتنا لمبارے کرنا ہے فضالکلہ اب یہاں بھی دال ہے دال نرم حرف ہے اسے ہم نے دو دانتوں کے درمیان میں بھانا کے پھر پڑھنا ہے اب یہاں مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آگئے تو اسے ہم نے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبارے کرنا ہے فضالکلہ یادو یتین عائن ہے عائن حرف خلقی میں آتا ہے درمیان ہی حلق سے نکلے گا عائن کے اوپرشاد ہے اس لئے ہم اسے تھوڑا زور دینا ہے یادو یادو ایسا پڑھنا ہے دبل آواز نکلے گی یادو دبل آواز نکلے گا یادو یادو اب علیف ہے علیف سے پہلے مدہ ہے علیف سے پہلے زبر آگئے اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبہ کرنا ہے والا یادو موٹا حرف ہے حروف مستالعہ میں آتا ہے اب وعد کے اوپر شاد ہے تو اس سے ہم نے لوگ دیکھے پڑھنا والا یا حب علیہ اب عائین ہے عائین ہے حروف حرقے میں آتا ہے درمیانی حلق سے نکلے گا علیہ اب لام ہے لام کے پر کھڑی زبر اس لیے ہم نے اسے کنگڑی جنا لمبا کرنا ہے ٹوا عامل اب ٹوا ہے ٹوا موٹا حرف ہے حرف مستالعہ میں آتا ہے اس لیے ہم اس سے موٹا کرنے کو ٹوا عامل اب عائین ہے عائین حرفی خلقی میں آتا ہے درمیانی حلق سے نکلے گا علیہ اب لام اددہ ہے علیہ سہاں پہلے زبرہ اس لیے ہم نے ایک کنگلی کھڑنا لام کے کرنا ہے تو عامل مسکین ابھی آئے مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آئے اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھوڑے جیتنا لمبا کرنا ہے مسکین والا یا حفظ والا تو عامل مسکین فوید للمفلین ابھی آئے جالین ہے یا ساکن سے پہلے زبر آگیا ہے ہم نے اسے ننمس پڑھنا للمبا نہیں کرنا فوید فوید للمفلین اب فواد ہے فواد موٹا حرف ہے حروف مستالیہ میں آتا ہے اس لئے ہم اسے موٹا کہیں گے فلین اب یا ہے یا ساکن ہے یا یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آگیا اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھولنے جیتنا لمبا کرنا ہے فوید للمفلین اللہ دینہ اب یہاں اللہ دینہ ہے جب بھی کہیں اللہ دینہ لکھا ہو تو تو علیف کے اوپر جبر تو نہیں آتی لیکن ہم نے اسے اللہ دینہ اللہ دینہ پڑھنا ہوتا ہے اور جس کو ہم نے اللہ دینہ پڑھنا ہوتا ہے اس کے سائٹ میں لکھا ہوتا ہوتا ہے تو اس سے ہم اللہ دینہ پڑھیں گے اللہ دینہ افضال ہے نرم حرف ہے دو تاندوں کے بیٹھ میں زبان رکھ کے پھر پڑھیں گے اللہ دینہ ابھی آئے مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر آگے اس لئے ہم نے سے ایک انگلی کھولنے جیتنا لمبا کرنا ہے اللہ دینہ ہم آہاں اب آئین ہے آئین حرف حلقی میں آتا ہے درمیانی حلق سے نکلے گا آہاں اب نون ہے نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا اس لئے ہم نون میں اقفا کریں گے ناک میں آ جائے گی آہاں اور حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے ہائین ہائین خواہ ہائین ہائین خواہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم یہاں ادھار کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں لیکن حروف حلقی کے علاوہ حرف آگیا ہے اس لئے ہم نے اسے اقفا کرنا ہے نون میں ناک میں آ حرمز لکھے جانے آہوں آہ اب فاد ہے فال موٹا حرف ہائیں حرف روض에 مشتعلی ہیں موتا کریں گے خلا ت踕یم بھلو اللہ علیہ وآلہ حلقی سے پہلے زبر آگی اس لئے ہم ۔دا ہم نے ایک انگلی کھول جیتنا لمبا کرنا ہے آہ آہ خلا تیم ساہم ہم نے ایک انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے ساہون اللہ دینہم آفلاتیہم ساہون اللہ دینہم آفلاتیہم ساہون ہم نے ایک انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے اللہ دینہم آفلاتیہم ساہون موٹا حرف ہے روح مستالیا میں آتا ہے روح کے اوپر جبر بھی ہے اس لئے ہم نے اسے موٹا کرنا ہے اور علی مدہ بھی ہے علیف سے پہلے جبر آگئے اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے اور علیف کے اوپر مدہ بھی ہے یہ دعاق والی مدہ اسے ہم نے پانچ انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے یعنی ہم روح کو علی مدہ بھی ہے ایک انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے مد بھی ہے پانچ انگلی کھولیں جنہا لمبک کرنا ہے یعنی چھ انگلی کھولیں جنہا ہم نے روح کو لمبک کریں گے اب واو مددہ ہے واو ساکرن سے پہلے پیش آگئی ہے سلام نے اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے اون اللذینہم یوراؤن ویم نعونل اب واو مددہ ہے واو سے پہلے پیش آگئی سلام نے اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے وہ آئین ہے آئین حروف حلکی میں آتا درمیانی حلق سے نکلے گا اون اللذینہم یوراؤن ویم نعونل ماعون بہلی مددہ ہے لفت سے پہلے زبڑ آگئی ہے اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے ماعونی بہائین ہے آئین حروف حلقی میں آتا ہے درمیانی حلق سے نکلے گا اور واو مددہ ہے واو سے پہلے پیش آگئی ہے اس لئے ہم نے اسے ایک انگلی کھولنے جتنا لمبا کرنا ہے اب ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں تھا کہ آپ کو سمجھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائیتا الذي يکذب بالدین فذلك الذي يدعو الیتین ولا يحب على طعام المسکین فضیل للمفلین الَّذِينَ هُمْ عَنْ فَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی